بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپس میں آپ نے کہا میں خدیر تو سنے ہوں گے ظاہر ہے کہ افطار کرانا بہت سواب ہے ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا ایک لاکھ انبیاء کے برابر ہے ہم آپس میں تو کھلاتے ہیں ہم سب کے تو پیٹ بھرے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم بوکھوں کو جو ہمارے شہر میں میں خود دیکھ رہا تھا سڑکوں پہ جو لوگ سوتے ہیں کم از کم ہم ایک آت دن کچھ اچھا کھانا پیک کر کر کم از کم دس لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں شاید ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ریلیجن کا اتنا اندازہ نہ ہو مگر اسے یہ کہیں کہ ہاں ہماری خوشی کا دن ہے ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں اس کے دل میں کم از کم یہ خیال آئے گا کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی ہیں ہم اچھا کھانا کھاتے تو مولا کے صدقے میں کم از کم کچھ دلوں کو خوش کریں کمال یہی از جانے محترم مگر وہ واقعہ کہ مقداد کے ساتھ مولا گزر رہے ہیں اور دیکھا ایک گھر میں یتیم بچے ہیں ایک خاتون ہے بوکے ہیں غم میں ہیں مولا خود جاتے ہیں سمان اٹھاتے ہیں مقداد کہتا ہے مولا میں اٹھا لوں کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا روٹی خود اٹھا کر آٹے کو گندم کو لے جا کر خود روٹیاں بناتے ہیں روٹیاں بنا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں مقداد پوچھتا ہے مولا وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں خود لے کے جاؤں گا آپ چاہتے تھے کہ آپ خود عمل کریں لیکن یہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہا میں جب ان کے گھر میں آیا تو دو چیزیں تھیں بچے بوکے تھے تو میں نے روٹی بنا کر کھلا کر ان کی بوک کو ختم کیا مگر بچے غمگین بھی تھے تو میں نے ان کے ساتھ کھیل کر ان کے دل کو خوش کیا وہ یہ یتیم بچوں کے لئے مولا کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے بچوں کا دل خوش نہیں کرتے تو نہ کیا اچھے بے رسد یتیم ہو عزیزان مہتروں پھر یہ ولایت نہیں ہے ولایت کو ولایت طریقے سے منائیں اور ولایت کا اظہار کریں اچھے کپڑے پہننا بہترین کپڑے پہنیں بہت امپورٹنڈید ہے تقریباً 39 نام ہیں غدیر کے یعنی اتنی مہم ہے یہ غدیر اور اچھا لباس پہنا بچوں کو عیدی دیں تاکہ پتہ چلے بچوں کو اور زیادہ عیدی دیں عید الفطر سے تاکہ پتہ چلے کہ یہی سب سے بڑی عید ہے یہ پریکٹسنگ ہے آج آپ بچے کو دیں گے کل جب یہ بچہ ہوگا تو یہ بچہ غدیری ہوگا اسے پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا دن تا جہاں ہمیں زیادہ عیدی ملا کرتی تھی یہ چھوٹی پریکٹسز ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں سامل کریں اجزان محترم میں زیادہ آپ کو سٹرس نہیں دوں گا لیکن آپ مسکرائیں خطبہ متقیان میں ایک خصوصیت متقی کی یہ بیان ہوئی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ خوشحال ہے وہ خوش ہے کیوں خوش ہے کیونکہ وہ متقی ہے کیونکہ وہ مولا کا ماننے والا ہے اپنی صبحوں کو خوشحالی سے کریں اپنی صبحوں کو مولا متقیان کی ولایت کو قبول کر کر کریں اور خدا کا شکر کریں پرودگار قرآن میں بھی کہتا ہے کہ آج کے دن کو میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا لیوم و اکملتو لکم دینکم و اتممتو نعمتی آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے یعنی ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہیں اور یاد رکھیں ولایت علی جب نے ابھی طالب سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے